یقینا دعا کا راستہ تن بھر کھلا ہے اینی ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے ان لیمیٹڈ دعا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں ان لیمیٹڈ دعائیں کر سکتے ہیں خصوصی کچھ وقت ہے جیسے مثال کے طور پر رات کا آخری اقتہائی ازان اور اقامت کے درمیان جلدی پہنچ جوا مسجد میں جا کر دعا کرو قبولیت کا وقت ہوتا ہے الحمدللہ سفر کے دوران خصوصی طور پر جمعہ کے دن روزے کے دن عمرہ اور حج کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معتمر جو عمرہ کرنے والا ہے اور جو حج کرنے والا ہے وہ وفد اللہ اللہ کے وفد میں سے ہے اور انہوں نے اللہ کی پکار سنی اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے صحیح حدیث ہے اور جب بارش ہو رہی ہے تو خاص وقت ہوتا ہے بارش کا سیزن آنے والا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو بچوں کے لئے دعا کرے یا مظلوم جو دعا کرے اللہ سے ہاں مظلوم جو دعا کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اسی طرح مسافر کی دعا سفر میں لوگوں کو گناہوں کے خیال آنے لگتے ہیں وہ وقت خاص دعاوں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو میرے بھائیوں باقی دن بھر میں کبھی بھی اینی ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں سجدے کے اندر جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے لیکن فق سیرو فی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کسرت سے دعا کرو تو ہم ایرابک زبان میں ہی لیکن ہم دعائیں کر سکتے ہیں اپنے نیت کر کے کہ جیسے جو دعائیں ثابت ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح جو دبر السلاح نماز کے سلام کے پہلے اور بعد کا جو وقت ہے تو سلام کے پہلے کا وقت بھی ہوتا ہے تشاوت فنش ہو گئے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جبکہ اس کے نا دعا کرو اللہ سے مانگو ایرابک میں ہی نماز میں اردو میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اور سلام کے بعد تو یہ سب قبولیت کے وقت ہوتے ہیں اور زیادہ قبولیت لیکن باقی عام طور پر پورے دن پر ہم کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے ساتھ اپنے اس ریلیشن کو پھر سے ری اسٹیبلش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ کے قریب والے بندے بند کر زندگی گزانی کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم